حضراتِ مومنین ہمارے عروض بھائی نے حکمیں دیا تھا پیس خانی کرنے کے لئے کہ آپ لکھ نو تشریف لائیں ہم نے کہا ضرور آ جائیں گے تو انہوں نے کہا نظامت بھی کچھ فرائض انجام دے دیجئے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو پیس خانی کے لئے بہرحال میں چند اشار آپ کی خدمت میں پیس کرتا ہوں حقیقت میں وہ دعا ہے اور ایک شیر بھی قبول ہو گیا آپ کی دل کی گہرائی تھے تو آپ کی پرواز سیدھے جو ہے مدینہ ہوگی انشاءاللہ دیکھئے گا اور دل ہی دل الہی آمین کہیے گا میں اس بات پہ زیادہ زور نہیں ڈالتا کہ لوگ وہ ہوا کریں بہت ہی سنجیدگی اور بہت ہی خلوص سے اس کو ذرا سنوئے گا دیکھئے بطور خاص حضوری ایسا کوئی انتظام ہو جائے روزہ کازمائن میں بیٹھے ہیں مولا کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے کہ حضوری ایسا کوئی انتظام ہو ہو جائے اسلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے دیکھئے وہاں جانے کی دعا ہے جہاں جانے کی امام حسین میں بہت زیادہ تمنا تھی اور رخصت ہوتے ہوئے بہت دیر تک رہتے رہے بہت اور خاص دیکھئے گا میں صرف دیکھئے لوں ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھئے لوں ایک بار صبح تیبہ کو بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے پھر دعا ہے مدینہ جاؤں مدینہ بھلا جائے مدینہ جائے آج مدینہ جائے دعا قبول یہ رب العنام ہو جائے اور دیکھئے اکثر مصیبتوں میں گرفتار پریشانیاں یہ وہ اب شیر سنیے گا دعا وہ بھی ہے کہ حضور یا پوجو سن لے تو باتی بن جائے حضور یا پوجو سن لے تو بات بن جائے ارے حضور یا پوجو کہے دے تو کام ہو جائے حضور یا پوجو کہے دے تو کام ہو جائے اور آخری دعایہ کلام فضولی گوئی سے بچ جائے یہ زبا میری حضور کے زمانے میں لوگ کنکڑ رکھتے تھے مو میں پوچھا گیا کیوں کہا کچھ ایسا جملہ کچھ ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے بتاؤ رہے خاص دیکھئے کہ مالک یہ دعا قبول ہو جائے کہ فضولی گوئی سے بچ جائے یہ زبا پونی میرا کلام درود و سلام ہو فضولی گوئی سے بچ جائے یہ زبا میری میرا کلام درود و سلام ہو ہو جائے سلوات پڑھ دیا حضور دیمان